حضرت سیدنا سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ کے ہم قدموں میں حاضر ہیں اور آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام سر الدین اور کنیت ابو الحسن ہے اور آپ سری سکتی کے نام سے مشہور ہیں آپ کے والد گرامی کا نام حضرت مغلس رحمت اللہ تعالیٰ تھا آپ کی پیدائش 155 سنہ ہجری میں بغداش شریف میں ہوئی یعنی کتنا یہ پرانے بزرگ ہیں آج ہم تقریباً 1438 میں اگر ہیں تو کموں بیش میرے بیچے اسلامی بھائیوں پونے 1300 سال پرانے یہ بزرگ ہیں جو آج ہم جن کے قدموں میں حاضر ہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں شاید بہت سارے مدری چنل کے ناظرین کو یہ رشتہ نہ پتا ہو کہ حضرت سیدنا سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ لے اور حضرت سیدنا جنید بغدادی کے درمیان کیا رشتہ تھا میرے بیچے اسلامی بھائیوں حضرت سیدنا سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مامو ہیں اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے پیر بھی ہیں یعنی حضرت جنید بغدادی ان کے بھانجے ہیں اور حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مرید بھی ہیں ایک بار حضرت سیدنا سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ لے سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا کوئی مرید بھی اپنے پیر سے آگے بڑھ سکتا ہے مرتبے کے اندر تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جنید میرا مرید ہے مگر مرتبے میں یہ مجھ سے آگے ہے تو یہ وہ بزرگوں کی باتیں ہیں یہ وہ بزرگوں کا تذکرہ ہے جن کو اللہ نے خاص مقام عطا فرمایا آج ان بزرگوں کا تذکرہ بھی آپ کو سنانا ہے ان کی کرامتیں بھی سنانی ہیں اللہ نے کس مرتبے پر انہیں فائز رکھا حضرت ساری سختی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ابتدائے حال طریقت سے کچھ آگاہ فرمائیں آپ کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی آپ اس مرتبے پر کیسے پہنچے تو آپ کا کہنا ہے کہ ایک روز حضرت حبیب رائی رحمت اللہ علیہ کا گزر میری دکان سے ہوا میں نے انہیں روٹی کے ٹکڑے تقسیم کیے تاکہ وہ فقرامے تقسیم کر دیں اس وقت انہوں نے مجھے یہ دعا دی خدا تجھے نیکی کی توفیق دے اسی دن سے اپنی دنیا کو سوارنے کا خیال میرے دل سے جاتا رہا آپ حضرت معروف کرخی کے مرید اور خلیفہ ہیں اور انہی سے علوم ظاہر اور باطن میں اقتصاب فرمایا اس واقعے سے شیخنے کو کیا ملا آپ کی دکاندار تھے آپ آپ گری پڑی چیزیں جو کبار کا کام ہوتا ہے سکتی کہتے ہیں جس کو آپ کہیں کبار کا کام کرنے والا یا پرانے چیزوں کو بیچنے والا آپ کا نارملی یہ کام تھا لیکن آپ کی دکان پر جب ایک اللہ والے آئے تو آپ نے ان کا احترام کیا عدب کیا توفہ پیش کیا ایک دعا لی ایک نگاہ پڑی اللہ نے سری سکتی رحمت اللہ تعالی بنا دیا آپ اسرار و رموز کے جاننے والے مزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اولیاء کرام کی فہرش میں بڑا اونچا مقام حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی کا ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا خاجہ خاجگان خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کی زندگی میں بھی جو ترننگ پوائنٹ آیا تھا آپ تو اپنے باغ کی رخوالی کرنے والے ایک نوجوان تھے مگر حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالی آپ کے باغ میں آئے تھے آپ نے عدب سے انہیں بٹھایا خجور کا خوشہ پیش کیا اور آپ نے ان کی خدمت کی حضرت ابراہیم کندوزی نے دعا سے بھی نوازا اپنی جھولی میں سے ایک چکڑا نکال کر غریب نواز رحمت اللہ تعالی کو عطا فرما دیا معین الدین جو ہیں وہ غریب نواز بن گئے اللہ کے ولی کی نگاہ پڑتی ہے تو مرتبہ کہاں پہنچ جاتا ہے یہ شعر سنا تو ہے آج جاگتی تصویر ہمارے سامنے موجود ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تو اے بیرے میچے اسلامی بھائیوں بالخصوص نوجوان مجھے سن رہے ہیں سب کے لئے بدنی پول ہے نوجوانوں کے لئے زیادہ ضروری ہے بزرگوں کا عدب کریں ہمیں ہمارے سامنے اگر کوئی ہم سے بڑی عمر کا شخص آ جائے اس سے عدب سے پیش آئے یہ نہ دیکھیں کہ اس کا ظاہری مرتبہ حلیہ کیسا ہے پیسے کتنے ہیں سٹیٹس کیا ہے ہم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کر رکھا ہے بادب بانصیب بے عدب بدنصیب ہمیں عدب کا دامن تھامے رہنا ہے دہرال میرے بیچے اسلامی بھائیوں حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی کی کیا کیا کرامتیں ہیں سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شرابی کو دیکھا کہ جو نشے کی حالت میں مدھوش پڑا ہوا تھا اسے اور نشے ہی کی حالت میں اللہ اللہوی کہہ رہا تھا آپ نے اس کا مو پانی سے صاف کیا اور فرمایا کہ اس بے خبر کو خبر دو کہ کس پاک ذات کا نام ناپاک مو سے لے رہا ہے آپ کے جانے کے بعد شرابی ہوش میں آیا اور لوگوں نے بتایا کہ تمہاری بے ہوشی کی حالت میں زمانے کے ولی حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی نے تشریف لائے تھے اور تمہارا مو دھو کر چلے گئے شرابی یہ سن کر بہت ہی شرمندہ ہوا شرم و ندامت سے رونے لگا اور اپنے نفس کو ملامت کر کے کہنے لگا اے بے شرم اب تو حضرت سری سختی کو کس طرح مو دکھائے گا وہ تم کو اس حالت میں دیکھ کر چلے گئے ہیں خدا سے ڈر اور آئندہ کے لئے توبہ کر لے رات میں سری سختی رحمت اللہ تعالی نے ایک ندائے غیبی سنی کہ اے سری سختی تم نے ہمارے لئے شرابی کا مود ہویا تھا ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا ہے اور جب حضرت نماز نماز تحجد پڑھنے کے لئے مسجد میں جاتے ہیں ذرا گوھر کیجئے گا look at the revolution تبدیلی دیکھیں شام کو یہ کام ہوا ہے رات اس نے توبہ کی ہے آپ تحجد پڑھنے مسجد جاتے ہیں تو شرابی جو ہے وہ مسجد میں تحجد ادا کر رہا ہے آپ نے اس شرابی سے کہا کہ تمہارے اندر یہ انقلاب کیسے آیا تو اس نے جواب دیا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں رات خواب میں اللہ تعالی نے آپ کو بھی تو بتا دیا ہے گویا وہ شرابی جو ہے توبہ کر کے وہ بھی ولایت کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے اور وہ بھی یہ مقام پا لیتا ہے کہ دلوں کے حال جان رہا ہے یہ بزرگوں کی صحبت ہے یہ بزرگوں کی نگاہ ہے اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں ہم بغداد معلہ میں موجود ہیں غوث پاک کا کتنا مشہور واقعہ ہے کہ چور آیا تھا چوری کرنے آیا تھا آپ نے اس کو عبدال بنا دیا آج ایک دل کو بڑی تسلی بھی ہے کہ ہم ان درباروں میں آئے ہیں جو شرابی کو ولی بنا دیتے ہیں جو چور کو کتب اور عبدال بنا دیتے ہیں ہم بھی تو ان کے غلام ہیں ہم بھی تو ساری زندگین کا نام لیتے رہے ہیں ہم ان کے سلسلے میں بھی شامل ہیں ہم پر بھی نگاہ ضرور ہوگی ہم پر بھی یہ کرم نوازی فرمائیں گے ہمیں بھی اپنی برکتوں سے نوازیں گے اور ہمیں بڑی امید ہے کہ ہم بھی اپنے دل میں اللہ نے چاہا کہ ایک انقلاب پائیں گے اللہ نے چاہا ہم بھی گناہوں سے بچ کر اس کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے اور ان بزرگوں کے دربار پر آنے کی ایک نیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں اللہ کے قریب ہیں ہمیں امید ہے کہ ان کے قدموں کی برکت سے ہم پر بھی بارش نور ہوگی ہم پر بھی فیض کی برسات ہوگی یاد رہے اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ کریم ان مزارات کی برکتیں اطاع فرمائے آپ کی صیرت کے آپ کے فرامین آپ کی آجزی اور ان کے ساری عقلیں حیران ہو جاتی ہیں جنید بغدادی جیسے ولی کے پیر ہوں مرتبہ کتنا بڑا ہوگا مگر آپ کی جو ارشادات ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں آپ کہتے ہیں ان کے ساری دیکھیں کہ میں ہر روز آئینہ دیکھتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ سیا تو نہیں ہو گیا آپ ذرا غور کریں میرے میچے اسلامی بھائیوں یہ اللہ والے اتنا ڈھرتے اللہ سے جو گناہ نہیں کرتے پھر بھی ڈرتے اور ہم گناہ کر کر کے پھر بھی دلیری کی زندگی گزار رہے ہیں پھر بھی دل میں خوف نہیں ہے اے میرے میچے اسلامی بھائیوں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان بزرگوں کی سیرت کو ہمیں پڑھنا بھی چاہیے اور اپنی زندگی پر عمل بھی کرنا چاہیے آپ کے بارے میں آتا ہے میچے اسلامی بھائیوں کہ آپ رحمت اللہ ہی تعالی لے اللہ کے ان عظیم بزرگوں میں سے ہیں جو آجزی اور انکساری کا پیکر جن کی فرامین سنیں تو عقلِ حیران ہو جاتی ہیں آپ رحمت اللہ ہی تعالی لے کہ آخری وقت آئیے اس کے بارے میں بھی کچھ سن لیتے ہیں آپ رحمت اللہ ہی تعالی لے جب بصیت آپ کی تھی جنید بغدادی رحمت اللہ ہی تعالی لے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سری سکتی رحمت اللہ ہی تعالی لے بیمار ہو گئے تو میں آپ کی آیادت کو گیا آپ کے پاس ہی ایک پنکھا پڑا ہوا تھا میں نے اسے اٹھا لیا اور اسے جھلنے لگا یعنی ہوا دینے لگا تو آپ نے ارشاد فرمایا جنید اسے رکھ دو کیونکہ آگ ہوا سے زیادہ تیز اور روشن ہو جاتی ہے یعنی دل میں عشق رسول کی ایک ایسی آگ تھی ایک ایسا خوف خدا کی آگ سے وہ دل جل رہا تھا کہ پنکھا جلتے ہو جنید تو اس سے آگ اور بڑھ جاتی ہے حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرص کی کہ اس وقت آپ کی کیا حالت ہے آخری وقت ہے اللہ کے ولی کا جملہ سنیے گا حضرت جلید بغدادی فرماتے ہیں کہ حضرت سری سکتی کہتے ہیں عبد المملوک لا يقدرو علا شئی یعنی وہ غلام جسے کسی کام کا اختیار نہیں ہوتا یعنی اللہ والے کس طرح اللہ کی بارگاہ میں آجزی اور انکساری کیا کرتے ہیں آپ سے عرص کی گئی کہ حضور کچھ وسیعت فرمائیں تو آپ نے ارشاد فرمایا مخلوق کی صحبت کی وجہ سے خالق عزوجل سے غافل نہ ہونا آپ کا انتقال تیرہ رمضان المبارک دو سو تریپن سنہ ہجری منگل کا دن تھا صبح صادق کے وقت اٹھانویں برس کی عمر میں ہوا اور آپ کا مزار بغداد معلہ میں مرجع خلائق ہے رب عزوجل کی بارگاہ میں دعا ہے ہم گناہگاروں کی اس دربار پر حاضری کو قبول فرمائے حضرت سری سکتی رحمت اللہ ہی طرح لے کے مزار پر برس دی ہوئی رحمتوں کا ہم سب کو صدقہ رسیب فرمائے اور وہ جو شیر ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں ایک بار پھر اختتام پر پڑھتے ہیں کہ اللہ ان بزرگوں کے صدقے یہ تمام برکتیں ہمیں عطا فرمائے بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں جنید با صفا کے واسطے آمین آمین بجاہی نبی رمین صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چنل دیکھتے رہیے مزید مزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کے مناظر بھی آپ دیکھیں گے اور ان کی صیدت انہی کے قدموں سے سنتے رہیں گے اب وقت ہے سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ کی قدموں میں حاضری دینے کا سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہرِ معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ بہت گن... �이 شای لشای بالت أنشاءاللہ موسیقی